اسلام علیکم دوستو میں یاسم صحیح لاب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ باکہ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں دوستو چکندر کا شمار ان سبزیوں میں ہوتا ہے جن کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا سلات بھی بنایا جاتا ہے اور اسے عبال کر بھی استعمال کیے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جوس بھی بنایا جاتا ہے چکندر کا جوس بنانے کے لیے اس کو ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے اور گرینڈر کی مدد سے اس کا جوس نکال لیا جاتا ہے دوستو اس سبزی کے صحت پر بے پناہ مصبت اثرات ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت سے غضائی اجزاء سے مالا مال ہوتی ہے ان غضائی اجزاء میں فولیٹ، فائبر، پوٹاشیم، ویٹامین سی اور اس کے ساتھ ساتھ میگنیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے دوستو چکندر کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے اس لیے اسے مناسب مقدار میں استعمال کیے جاتا ہے چکندر نائٹریٹ سے مالا مال ہوتی ہے جو حضم ہونے کے دوران نائٹرک آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے نائٹرک آکسائیڈ خون کی شریانوں کے پھیلاو میں مددگار ثابت ہوتا ہے چکندر کے جوس کا روزانہ استعمال ہائی بلٹ پریشر کی سطح کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے چکندر کا جوس پلازما نائٹریٹ بڑھاتا ہے جس سے جسمانی کارکردگی بڑھتی ہے جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں یا مشکت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس کا استعمال بہوتی مفید ہوتا ہے اس سے جسم میں آکسیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جوس جسمانی نشوہ نماغ کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ چکندر کا جوس فولک ایسڈ اور آئرن سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی دور ہوتی ہے یہ جوس جسم میں موجود خون کے خلیوں کو بڑھاتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں تک آکسیڈ لے جانے کا کام کرتے ہیں دوستو ایک کپ چکندر میں ساڑھے تین گرام فائبر پائی جاتی ہے جو قبض سے نجات حاصل کرنے میں نہیت مفید ثابت ہوتی ہے ایسا فائبر جو جلدی سے گھلتا نہیں ہے اور غزا کو نالی سے تیزی سے گزرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ قبض کا شکار افراد میں بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور چکندر قبض کو ختم کرنے کے بعد بواسیر کے خطرات بھی کم کرتی ہے اور اس کے علاوہ دماغ کو صحت ماند رہنے کے لیے زیادہ آکسیڈن کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے دماغ کو آکسیڈن کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے چکندر کا استعمال یقینی بنایا جاتا ہے یہ سبزی مسلز کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی آکسیڈن پہنچاتی ہے اس لیے اسے سالاد یا جوس کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ چکندر میں ایسا مرقب پایا جاتا ہے جو گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ انسولین کی حساسیت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے گلوکوز کی سطح کم ہونے اور انسولین کی حساسیت بڑھنے سے زیابیتت سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ چکندر کے رس میں ایک چمچ لیمون کا رس ملا کر پینے سے حازمے کی خرابی دور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلی کے یا اسحال کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چہرے کے داگ دبے دور کرنے کے لیے چکندر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک چکندر کو کٹ کر پانی میں اُبال لیے جاتا ہے اور یہ پانی روئی کی مدد سے چہرے پر لگایا جاتا ہے اور پانچ سے ساتھ مٹ بعد اسے دھولیے جاتا ہے اور چہرہ خوشکونے کے بعد چہرے پر ارکِ گلاب لگایا جاتا ہے اس کے استعمال سے چند دنوں کے بعد داگ دبے جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو مزید استرین کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ڈکٹر آس مربل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ